نواز شریف کے پہلے والے حکومت میں یہ جو گزری وہ حکومت نہیں ہے پہلے والے حکومتوں میں بھی انہوں نے اٹے اور دال یہ چیزی بہت مہنگا کیا ہوا تھا مہنگائی تو بہت زیادہ ہے ہر بندہ جو ہے نا تنگ گئے گورنمنٹ سے نا نہیں مہنگائی کسی حد تک ہے لیکن نہیں بھی ہے لیکن یہ پچھلے حکومتوں کی وجہ سے ہے اس میں اس حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آپ یہاں پہ کتنے عرصے سے ہیں میں تو تقریباً بیس سال سے آپ کو پتا ہے کہ ہر دور میں مہنگائی رہی ہے ہر حکومت نے مہنگائی کی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت اس مہنگائی کی ذمہ دار ہے یا پچھلے حکومتیں بھی اس کی ذمہ دار تھیں یہ حکومتوں کے جتنا بھی حکومتیں گزر گئی ہیں نا سب میں اپنے اپنے وقت میں مہنگائی کیا ہوئے ہیں اگر تھوڑا سا نواز شریف کے پہلے والے حکومت میں یہ جو گزر گئی حکومت نہیں ہے پہلے والے حکومتوں میں بھی انہوں نے اٹے اور دال یہ چیزیں بہت مہنگائی کیا ہوا تھا یہ ہر حکومت کے ساتھ جو کہ مہنگے ہو رہے ہیں یہ روزمار راشیہ اچھا عمران خان نے دعوے تو بہت زیادہ کیے تھے کہ وہ اپنے دعوے پر پورا اتریں گے آپ کو کیا لگتے ہیں وہ اپنے دعوے پورا اتریں ہیں کی نہیں ہم نے ابھی عمران خان کو سپورٹ کیا تھا اور کر بھی رہے ہیں لیکن زیادہ تر جو کرونا کے حالات ہیں اس نے زیادہ تر ان کو مار پڑا ہے باقی تو وہ خود کوشش کر رہے ہیں بار بار کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کچھ ٹھیک نہیں کیا اچھا تو آگے جب الیکشنز ہوں گے تو آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو دیں گے یا پھر نول لی کو دیں گے یا پیپلز پارٹی کو دیں گے ابھی تو اسی طرح کا ان کے متبادل نہیں ہے عمران خان کے متبادل ابھی ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے سب کے اوپر داغ لگی ہوئے ہیں داغ دار ہیں عمران کے بعد اگر کوئی بلاول کو توڑا بہت سپورٹ کر سکتے ہیں عمران خان کی حکومت سے کتنا مطمئن ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی عمران خان کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے جی بیٹے مہنگائی تو بہت زیادہ ہے ہر بندہ جو ہے نا تنگ ہے اس گورنمنٹ سے نا اچھا ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے نا بیٹے اب دیکھو رمضان آرے تو ہر چیز غائب ہو یہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے تو بس یہی ہے کہ عمران خان نے دعوے تو بہت زیادہ کیے تھے کہ میں یہ کر دوں گا جی جی دعوے تو بہت زیادہ باتیں تو بہت زیادہ ہوئی تھی لیکن وہ ملا کچھ بھی نہیں ہے تو اگلے جب الیکشنز ہوں گے تو آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گی پی ٹی آئی کو دیں گی نون لیگ کو دیں گی یا پیپلز پارٹی کو نون لیگ کو السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا سبا یہاں پہ کیا کرنے آئی آپ میں یہاں پہ شاپنگ کرنے آئی ہوں اچھا آپ یہاں پہ شاپنگ کرنے آئی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے نہیں مہنگائی کسی حد تک ہے لیکن نہیں بھی ہے لیکن یہ پچھلے حکومتوں کی وجہ سے ہے اس میں اس حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے آپ عمران حان کی موجودہ حکومت سے کتنا مطمئن ہے میں موجودہ حکومت سے بہت مطمئن ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ایندہ بھی یہی حکومت ہو اچھا جو آگے الیکشنز ہوگے آپ اسی پارٹی کو ووٹ دیں گی جی بلکل ہوں میں اسی پارٹی کوئی ووٹ دوں گی موسیقی